صاحب آپ کا استقبال ہم آج چینل شماع اردو ہندی میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا آج ہم کریں گے اپنی زبان کلاہ سیٹ کا علماء اقبال کا مشہور ترانہ شعر ہے سارے جہاں سے اچھا استدوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل سیتہ ہمارا یہ صرف ان کے عبال وطنی وہ ظاہر کرتا ہے بلکہ کچھ انہوں نے اس شعر میں کہا ہے وہ ایک حقیقت ہے کیونکہ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے اکثر ممالک تیزی و تمدن اور زندگی گزارنے کے اچھے طریقوں سے نواقش تھے اس وقت بھی ہمارے ملک تیزی و تمدن خوشحالی تجارت زراعت کی سنت کے لئے مشہور تھا ہندوستان ایک وسی ملک ہے شمال سے جنوب تک بتیس سو کلومیٹر شمالی جنوب تک بتیس سو کلومیٹر مشرق سے مغرب تک تین ہزار کلومیٹر تک پھیلا ہوا اس کا رقبہ پتیس لاکھ اسی ہزار میٹر مربع ہے پانی سے لبریز ندیاں اور لیلہ آتے ہوئے گنے جنگلات اور اس کا سولہ سنگھار ہے شمال میں ہماریہ پہاڑ سرونچا کیے اور اس کی حفاظت میں کھڑے جنوب میں سمندر کی لہرے ان کے قدموں کو چونتی ہیں حتیٰ گچمین کی خوبصورتی کا کیا کہنا جس کے لئے کہاں گایا اگر دنیا میں کئی جنت ہے تو یہی ہے یہی ہے ہندوستان کے مختلف ذات پات رنگ نسل بول چال اور تیزی کے لوگ ملجل کر رہتے ہیں ہندوستان کی کئی کسی زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا چڑیا جس کو سن سن کر مغرم مالک کے موں میں پانی بھر آیا پساس سمندر پار سے تجارت کے بہانے ہندوستان آیا اور افتر اکبہ مرہ میں تقریباً ایک صدی تک ہندوستان انگریزوہ غلام رہا اس عرصے میں انہوں نے ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا محب بے وطن کی جد و جہد اور قربانیاں کام آئیں اور پندرہ قصہ انیس سو سنتالیس کے ہندوستان آزاد آزادی کے مات ملک مسائل کے حل کے لئے حکومتیں ان سے پانچ سالہ منصوبہ تیار کیا گیا جس کے ذریعے ذراعات سنت تعلیم ملک دفاعی اور عام درفت کے ذراعے خوب ترقی ہوئے آج بھی زندگی کے ہر شعبہ مارا بلک روز افزاد ترقی کر رہا ہے ہندوستان ایک سیکولر جمہوریہ یہاں ہر مذہب و ملت کی آزادی حاصل ہے رنگ و نسل اور امیر و غریب کی تفریق کے مغیر سب کے لئے اقصر ہماری خارجہ پولیسی ہمیشہ سے غیر جانب دار رہی ہیں قابل افس اس بات یہ کچھ متعصوب اور فرقہ پرست افراد سوبائی دعصوب زبان کے جھگڑے اور مذہب کے نام پر پساتھ کرا کے ہندوستان کو کمزور و بدنام کر رہے ہیں اگر اس طرح کے وطن دشمن انحاصر کا بھرپور اگر ہم دل سے وطن کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ دور نہیں جب ہم دنیا والوں کو ایک چیلنج دیں گے اور کہہ سکیں گے کہ آؤ دیکھو سارے جہاں سچا ہندوستان ہوں امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوئے اور پسند آئے ہوئے تو پلیز لائک کرئے چینل کو سبسکرائب کرئے اور چڑھ رہیے ہم آجیں شکریہ